اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے اپنے گھروں میں آواد رکھے آمین جی سمہ آمین تو یہاں پر میں نے آلو لیے ہوئے ہیں اور یہ میں نے چھے آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو میں نے اچھے سو دھو لیا تھا ساف کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو پیل کر لیں گے آج ہم بنائیں گے ناستہ اس طرح اگر ناستہ بناوں گی نمی کہ آپ دیکھیں جو بھی کھائے گا نا بچہ بڑا کھاتا ہی جائے گا اس کا ہاتھ جو ہے وہ رکنے ہی بھال نہیں ہے کیونکہ جب وہ کچھ بھی آپ اچھا سا یمی سا بناتے ہیں نا تو پھر بندہ کھاتا ہی جاتا ہے گھاتا ہی جاتا ہے پیٹ بھرتا ہے پر من نہیں بھرتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے آلو کو پیل کر لیا تھا پھر اس کے بعد ہم اسے چھوٹی چھوٹی سے پیسز میں کٹ کر لیں گے بہت باری بارگ سے کٹ کریں گے موٹا موٹا سے نہیں کٹ کرنا ہے اور ضرور نہیں کہ آپ اس طرح سے کٹ کریں آپ بہت بارگ بارگ سے اس کی کتلی سے بھی کر سکتے ہیں جیسا ب آپ کو پسند ہو اس طرح سے کٹ کر لے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کا کیا کرنا ہے آپ کو ابھی آگے پتا چلی جائے گا ویسے میں نے اس کو نا اسے کیوبز کے میں کٹ کر لیا تھا اور دیکھیں اس کے بعد اس کو اچھے سے دھو کر اور ساف پانی میں ڈال کر رکھ دیا ہے کیونکہ نا آلو بہت جلدی سے کالے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ کڑھائی لے لیا ہے اب اس میں آئل ڈال دیں گے میں نے ورن ٹیبل سپوول لیا ہے آئل اور میں نے سرسوکتے لیا ہے پسند ہے تو ڈالیے نہیں پسند ہے تو مٹ ڈالیے گا اس کو اسکپ کر دیجئے گا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈالنے کی اور اس کے بعد پھر میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون حل دی ہاف ٹی سپون ڈالوں گے تیخی لال مرچ بند ٹی سپون ڈالوں گے دھنیا پاورڈر لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارنگ ڈالنے میرچ جو ہے وہ بہت زیادہ تیخی ہے اس لئے میں اسے کم ہی یوز کرتی ہوں ہلدی ہوتی ہے نا ہلدی بغیرہ دھنیا اس کی جو کچھاپن ہوتا ہے وہ بس ہلکا سب میسٹ کرنے سے نہیں ہے کوئی کلی میسٹ کرنے سے ہی اس کا کچھاپن ختم ہو جاتا ہے تو آلو میں نے میسٹ کر لیا اس کے بعد اس میں ڈال دی ہے نمک سوادن سر ڈال دیجئے گا اور ہاف ٹی سپون ڈیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اس کو بھی ڈال کر میسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پورے میں کرائیں میں نا ایک سارا ایکول کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اور بلکل لو ہیٹ پر ہمیں اسے پکانا ہے اور اس کو نا آپ دیکھیں گے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے بہت جلدی سے پک جائے کیونکہ ہم نے آلو کو نا بہت چھوٹے چھوٹے سے کٹ گیا ہے اس ویسے یہ جلدی سے کل جائے گا تو دیکھئے یہ آلو کو میں نے میسٹ کر دیا ہے اسی طرح سے میں اس کو میسٹ کرتے ہو جب تک پکائیں گی جب تک کہ آلو ہمارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پکنے جاتے ہیں بیسے اسے پوری طرح سے پکنے میں آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ آلو جب آپ بارک بارک سے کٹ کر دیتے ہیں تو بہت جلدی سے پک جاتے ہیں تو یہ قریب دس منٹ کے بعد میں آپ کو دیکھا رہے ہوں دیکھئے آلو کتنے اچھے سے مطلب کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو دیکھ کر ہی لگ رہے ہیں کہ آلو پک چکے ہیں تو بہت اچھی طرح سے یہ گل چکے تھے تو میں ان کو اب میسٹ کر دوں گی آپ اس کو میسٹر سے میسٹ کر دیجئے گا یا پھر آپ اسی طرح سے چمسٹ سے میسٹ کر دیں اور نہ ہو تو آپ اسے کٹوری سے میسٹ کر دیں میں فیلال تو چمسٹ سے ہی کر رہی ہوں تو یہ کیونکہ اتنے اچھے سے پک چکے ہیں کہ چھٹ سے میسٹ بھی ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی آپ کریپتے کی جگہیں ہر دھنیا ڈال دیجئے گا کریپتہ آپ کو پسند ہے آپ اس کو اسکپ کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کو میسٹ کر لیں گے اور میسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے تھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے پلیٹ پر نکال لوں گی یا پھر آپ پلیٹ میں نکال کر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے گا اور پیاج کو میں نے اس ٹیس پر اس لئے ڈال لیا کیونکہ اس کے ہلکا سا کرنچ رہتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اس وجہ سے اب یہاں پر میں ایک بڑا ستھالی لوں گی اور یہاں پر میں لوں گی دو کپ میدہ اور اس میں ڈال دوں گی میں نمک نمک میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون لوں گی جیرہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس طرح سے کرس کر کے پھر ڈال دوں گی اس سے اچھا فلیگر آتا ہے اور ہاف ٹی سپون لوں گی چلی فلیکس اسا ٹیسٹ آجاتا ہے ٹیسٹ میں بہت مزاتا ہے اور پھر میں نے یہاں پر ٹی سپون ڈال دیا تھا اوائل اس کو موین کرنے کے لیے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ موین کرنے کے لیے جتنا زیادہ سا تیل ڈال دو نہ اتنے ہی زیادہ اچھا اس کا جو کرنچ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اس کو موین کر لیں گے اور دیکھیں موین ہمیں اس طرح سے چاہیے گا کہ ہاتھ میں لیں اور دبائیں تو یہ بند جاتا ہے اس طرح سے اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کرنا ہے اس کا ڈو تیار کر لیں گے ڈو ہمیں زیادہ پتلا سنی بنانا ہے ہمیں اتنا سخت بنانا ہے جیسے ہم لوگ پوری کے لیے رکھتے ہیں نا اس طرح کا تو یہاں پر دیکھئے ڈو تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں سوفٹ بھی ہے سخت بھی ہے اس طرح کا ڈو ہمیں چاہیے اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے کپڑے سے اور اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے ہمارا ڈو جو ہے وہ اور بھی زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے جب ہم ریشٹ کرنی کے لیے رکھتے ہیں تو ڈو اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے تو اب میں نے اس کو ایک بار پھر سے مل لیا ہے اب اس کو میں نے پہلے ہاف کٹ لیا ہے پھر اس کے بعد آدھی میں سے پھر سیادہ کر دوں گی اور اس کو میں اب کٹ کر لوں گی لیکن باقی بچے ہوئے دوک ہونا آپ ڈھک کر ہی رکھیں برنا پھر اوپر سے سوخنی لگ جاتا ہے اس وجہ سے تو میں نے اس کو تیس پیس میں تین پیس میں کٹ کر لیا ہے تیس پیس میں کمال ہے نا کچھ بھی بول دیتی ہوں خیر یہ ٹیلنٹ میرے میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور وہ آپ کو آگے دیکھنے کو ملتا رہے گا آپ بس ہم سے جڑے رہیے گا پھر آپ دیکھئے گا میرے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے تو چلیے میں نے پیڑے بنا لیا ہے اب اس کو بیل لیں گے اور اسے میں بہت پتلا سا بیلنا ہے اس طرح سے بیلیں گی جس طرح کی ہم نے روٹی یا پوری بیلتے ہیں اتنا پتلا سا بیل دیں گے اور اس سے بھی اگر پتلا اگر آپ موٹی روٹی بناتے ہیں نا بیسے کئی لوگ نا تھوڑا سا تھیک بناتے ہیں لیکن میں بہت پتلا سا روٹی بناتی ہوں اس وعیے سے میں نے آپ کو روٹی سوات اس کو پتلا سا بیلنا ہے بہت پتلا سا بیلیں گے پھر اس کے ہم کٹنگ کر لیں گے میں اس کی مطلب سکوئر سیپ میں کٹ کر رہی ہوں تو اس وعیے سے میں نے اس کے سائیڈے جو ہے وہ کٹ کر کے ہٹا دی ہیں اور جو سائیڈے نکلی ہیں ان کو ہم رکھ دیں گے اس کو ہم بعد میں یوز کر لیں گے اب اس پر ہم فیلنگ ڈال دیں گے یہ وہی مکسر ہے جو ہم نے ابھی ریڈی کیا تھا تو اب میں اس کے سائیڈوں پر لگا دوں گی پانی پانی لگانے کے بعد اس کا دیکھیں گے میں جو ایک کونہ لوں گی اور اس کو ہم اچھے سے پکڑ کے دوسرے کونے سے مکس کر دیں گے اور یہ جو فیلنگ ہے نا وہ میں بہت زیادہ بھر بھر کے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے کم فیلنگ بلکل نہیں اچھی لگتی ہے اس وائے سے میں اچھے سے بھر رہی ہوں مجھے جب بھی اچھا لگتا ہے کوئی بھی چیز بناو نا جب تا ہے اس میں اچھے سے مطلب اگر آپ فیلنگ کر کے کچھ بنا رہے تو فیلنگ مزدار ہونی چاہیے زیادہ سے تب ہی تو کھانے مزدار ہتا ہے تو اسی طرح سے لیکن آپ اپنے حساب سے اس کے اندر فیلنگ کر لیں تو میں دیکھیں اس کے کونوں کو ملا کر اس کو اچھے سے پریس کر کے دعوا دیا تھا اور اس کے بعد جو تیڑے میڑے ہو رہے تھے اس کو کٹ کر کے اور اس کو اچھی سے سیپ دے دی دیکھیں کتنا پیارا سا ٹرائنگل بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو سائے ڈرگ دوں گی لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور سیپ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو آسان لگے وہ آپ اس طرح سے کر لیں کیونکہ صبح صبح کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میں آپ کو آسان کام زیادہ اچھا لگتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہے میں بھی جلدی جلدی میں یہی کرتی ہوں کہ آسان سا کام کر لیتے لیکن یہ ہے کہ جو آپ بنانے لگ جائیں تو ٹرائنگل سیپ میں کٹ کیا تھا ایک اور پوڑی بڑی سی بیل لی تھی اور پھر اس کو وہ کٹ کر کے ریکٹرگل سے کیا تھا پھر اس کو میں نے تھوڑی فلنگ ڈالی اور اس کو بھی دیکھئے گرانے اس کے جو پریس کر کے میں نے بند کر دیے ہیں اور اب جو اس میں ایک قوناε بگرہ نکل رہے ہیں اس کو بھی میں کٹ کر کے اس کی کٹنگ کر کے اور اچھے سے پلین کر دیوں کٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے جو اس کے ہم جو بند کر رہے نا یہ سارا بہت اچھے سے بند ہو جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے اس بلکل نہیں کھلتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا پاکٹ سیپ بھی نا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ والا سیپ آپ کو میں جانتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا اسی طرح سے میں سارے بنا کر تیار کر لیتی ہوں اب میں نے یہاں پر تیار کر لیا ہے تو یہ میں نے پین میں آئل لگ دیا اس کو گرموں کے لیے آئل دیکھیں زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیی بس اتنا ہلکا سن جائے کہ ہم ڈالے اور ہلکے ہلکے سے بابلز اٹھیں اس طرح کون جائے زیادہ ہائی ہیٹ پر کر دیں گی نا تو کیا ہوگا کہ یہ اوپر سے نا کلر بہت زیادہ ڈارک لے لے گا اور اندر سے پکے گا نہیں مطلب جو ڈو ہم نے استعمال کیا ہے نا ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر کی لیئر جو ہے وہ اکتب کرنچی کرسپی ہو جائے تو اس وجہ سے اور اسے ہلکا ہلکا سن ہے اس کے اوپر آئل آپ اوپر سے کرتے رہیں چمس سے تو اس سے بہت اچھا سا کرسپ بن جاتا ہے تو چلیے اب اس کو پلٹ دیتے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا نائس گولڈن کلر آ رہا ہے اسی طرح سے ہمیں اس کو فرائی کر لیں گے جب تک کہ ہمیں اپنا من چاہ کلر نہیں مل جاتا تو دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر ہو گیا ہے یعنی کہ یہ اب پوری طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھے دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ اگر ہو گئے نا فرائی تو پھر زیادہ ڈارپ کلر آ جاتا ہے پھر اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں ان کو میں نے نکال لیا ہے اور اسی طرح سے میں ٹرائنگل سے بھی فرائی کر لوں اور ہاں میں آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ کو جل لگے نا یہ چھوٹی چھوٹی سی پوڑیاں بنا کے مطلب ایک ایک پیس بنانے سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ محنت کے کام ہے تو آپ پتہ کیا کریں آپ ایک بڑا سا روٹی بھیلے بڑی سی بھیلے پھر اس میں تین سے چار ایک ساتھ میں نکال لیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے کے سارے فرائی ہو چکے ہیں اور کتنا پیارے سے کلر آیا ہے نائس کولڈن یمی پاوفیکٹ کلر ہے واو اتنا مزہدار لگ رہا ہے نا دیکھنے میں بہت سے لگ رہا ہے تو یہ ہمارا یمی سا ناستہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے ناستہ کر لیتے ہیں اور آپ لوگ بھی آجائیے فٹا فٹ سے ناستہ کر لیجئے گا کچن میں جائیے جلدی سے ناستہ کیجئے گا اور اگر آپ کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بنائے تو آپ جائیے فٹا فٹ سے اس کو بنائے گا اور ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک پیس بنانے میں آپ کو ٹائم لگے ویسے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا لیکن اگر آپ کو جیسے ٹائم لگ رہا ہے تو آپ کیا کریں زیادہ بڑی سی پوڑی بھیل لیں روٹی بھیل لیں اور اس کو تین یا دو پیس سے ایک ساتھ میں بنائیں مطلب ایک بار بھیل کر اس میں دو سے تین پیس بنا لیں تو وہ آپ کو زلدی سے ہو جائے گا تو چلیے آپ لوگ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فیملی کو فرینڈز کو شیئر کیجئے گا ہم سے جڑی رہی ہے ہمارا حوصلہ بڑائے گا اور ہمارے ویڈیوز کو کنٹینیو واش کیجئے گا پلیز 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 سپورٹ می فرینڈز بابائی ٹیک کیار اللہ حافظ